جو خطرناک بادل ملک پر برسنے کو تیار تھے وہ چھٹکے وزیراعظم نے کہا محلاتی سازشوں کے ذریعہ حکومتوں کو گھر بیجا جاتا ہے وزیراعظم کی چھٹی کرا دی جاتی ہے تے ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا بریشٹر گوھر نے کہا آئینی ترمیم پورے عدالتی نظام پر حملہ ہے آئینی ترمیم پاکستانی عدلیہ کے لیے سیاہ دن ہے چھویسویں ترمیم کی منظوری کے بعد قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا جو خطرناک بادل ملک پر برسنے کو تیار تھے وہ چھٹ گئے محلیاتی سازشوں کے ذریعے حکومتوں کو گھر بیجا جاتا تھا وزیراعظم کی چھٹی کرا دی جاتی تھی وزیراعظم نے مزید کہا کہ تیہ ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف اور بینظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کیا ایمنمنٹ آئین میں ہوئی ہے یہ چھویسویں ترمیم ہوئی ہے یہ خالی ایک ترمیم نہیں بلکہ یہ قومی یقجیتی اور اتفاق رائی کے ایک شاندار مثال ایک مرتبہ پھر قائم ہوئی پی ٹی آئی چیئرمن بریسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئینی ترمیم پورے عدالتی نظام پر حملہ ہے آئینی ترمیم پاکستانی عدلیہ کے لیے سیاہ دن ہے آئینی ترمیم کے بعد عدالتوں کو محکوم بنایا جائے گا پاکستانی آئینی تاریخ اور ازاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے حکومت بنچس پہ بیٹے والے لوگوں نے جس انداز میں پاکستان کی ازاد عدلیہ کو پاکستان کی ازاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا محید کا نشانہ بنایا ہے اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا اور کلبوشن یاد پنی کی جنہوں نے اپنے آج ازاد عدلیہ پی کی ہے بیریسٹر گوھر کا کہنا تھا ترمیم سے ججوں کو اپنی مرضی سے چنا جائے گا